اسلام علیکم میں ہوں نیپ چودی اور آپ دیکھ رہے ہیں امیج ویو ٹیکنالوجی ایکسپور لگی ہوئی ہے سولر سے ریلیٹیڈ یہاں پر اگر دیکھا جائے کافی زیادہ کمپنیز ہیں جو کہ سولر سے ریلیٹیڈ پروڈیکٹ لے کر آتی ہیں تو اندر چلتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں کون کون سی پروڈیکٹ ہے سولر پینل کون سی کمپنی کے ہیں انوارٹر کون سی کمپنی کے ہیں کیا محول ہے اندر کا اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے اندر آتے ہی یہاں پر آپ لوگ کو دیکھے جائیں گے ڈسپلے نظر آئے گے یہاں پر سولیس کا ڈسپلی جہاں ہم نے نظر آ رہا ہے سن گرو ہو کا ڈسپلے نظر آ رہا ہے اگر اسی طرح اگر اس سائٹ پر آ جائیں تو بالکل انٹرس کے ساتھ ہی آپ لوگ کو گرو وارٹ کا ڈسپلی نظر آ رہا ہے اگر میں آپ لوگ کو گرو وارٹ کے جو انوارٹر ہے اس سائٹ پر لے کے جا جاتا جاؤں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ ستے ہیں کہ رش اتنا زیادہ ہے کہ منیج کرنا مشکل ہو جائے گا گروو آٹ کے اگر یہ دیکھیں تو چھوٹے انوارٹر بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو بڑے انوارٹر دیکھے جائیں تو گروو آٹ اصل میں اس وقت جو ڈیل کر رہا ہے یہ اون گریڈ کے انوارٹر یہ ڈیزائن کر رہا ہے اگر دیکھا جائے جو زیونک کمپنی ہیں زیونک بھی یہ گروو آٹ کے ہی کمپنی میں سے ہی نکلی ہے تو اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ آپ لوگ کو انوارٹر سامنے نظر آ رہے ہیں یہ بڑے انوارٹر ہیں تو قریباً ایک سو پچیس کلو وارٹ کا یہ انوارٹر ہے یہ انڈسٹری لیول کے اوپر یہ یوز ہوتا ہے میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا یہ انوارٹر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر میں آپ لوگ کو دکھاتا جاؤں یہ تقریباً سو ایک سو پچیس کلو وارٹ کے یہ انوارٹر ہے تو ڈیٹیل کے اندر جاؤں گا تو ٹوٹل ویلوگ جو مارا ہے وہ افتراب ہو جائے گا لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو میں ہلکہ ہلکہ سا آپ لوگ کو ٹچ دیتا جاؤں گا یہاں پر دیکھیں یہ گوڈ وی جو کمپنی ہے یہ بھی اون گریڈ کے انوارٹر ڈیزائن کرتی ہے یہاں پر آپ لے دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اچھی شیپ کے اندر یہ انوارٹر ہیں گوڈ وی بھی اچھی کمپنی ہیں ان کے انوارٹر بھی اچھی کمپنی کے انوارٹر ہے اچھے انوارٹر ہیں ایک سو پچیس کلو وارٹ کا انوارٹر ہے سو سے ایک سو پچیس کلو وارٹ اس کے علاوہ پچاس سے ساٹھ کلو وارٹ کے اندر یہ جو ریڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پر آجیں تو چار کلو وارٹ سے لے کے تقریباً بیس کلو وارٹ تک یہ انوارٹر اس کیٹاگری کے اندر آتے ہیں اگر ہم آگے چلے جائیں تو اتنی زیادہ ادھر اس ٹائم سٹال لگے ہوئے ہیں سب کے اوپر بات کرنا تو مشکل ہو جائے گا لیکن آپ لوگوں کو ہلکا ہلکا سا میں ٹچ دیتا جاؤں گا یہ دیوان انرجی ای پاور سلوشن کے نام سے ہے یہاں پر اگر دیکھیں تو فوکس ایس کے نام سے ہے تو وہ سامنے بھی آپ لوگوں کو گروو آٹ کے اوپر نظر آ رہے ہیں آگے جالیں گے تو وہ کافی زیادہ ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مین پوائنٹ ہے وہاں پر چلتے ہیں جو گروو آٹ کے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر گروو آٹ کے انوارٹر بھی یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے انٹیگرا سولر پاکستان جو کہ اس رم کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کے تمام پروڈیکٹ یہاں پر آپ لوگوں ملے گی تو سولر لنک والے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اگر اس سائٹ پر جائیں تو آپ لوگوں کو سولر پینل سے ریلیٹڈ جتنی بھی کامپنیز ہیں وہ اس سائٹ کے اندر آپ لوگوں کو نظر آئیں گے چلیں چلیں ہی جاتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کامپنیز ہیں جو کہ اس ٹیم لہور کے اندر ایکسپو سینٹر کے اندر انہوں نے اپنا سٹار لگایا ہوا ہے مختصر ویڈیو کٹ کر کے آگے چلتے ہیں جی اس سائٹ پر اگر میں آگیا ہوں تو یہاں پر یہ ہارل نمبر دو ہے اگر ادھر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی آپ لوگوں کو کامپنیز کافی نظر آ رہی ہیں تو اصل میں جس وقت کوئی کامپنی نئے سے نہیں آتی ہے آنے کی وجہ سے جو پرانی کامپنی ہوتی ہیں ان کا ریٹ بھی مناسب ہو جاتا ہے آپ لوگ کوالٹی کو دیکھا کریں اور کامپنی کو دے اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے سولر لونگ کے نام سے یہ کامپنی ہے ان کے سولر پینل ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتا جاؤں یہ یو ایس سٹینڈرڈ یہ ٹائپ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے بائی فیشل سچیٹ اس ایل اس کا موڈل ہے پانس اپ چاس وارٹ کا یہ سولر پینل ہے تو آپ کو صرف یہ ویلو کے اندر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس ٹیم ٹیکنولوجی نہیں سے نہیں برینڈ نہیں سے نہیں آئیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ یہ دیکھیں ہر کمپنی اپنا ڈسپلی بنا کر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اپنی اپنی جو بھی ان کے پاس پروڈیکٹ ہے وہ بھی یہاں پر رکھے ہوئی ہیں تو باقی چائنیز بغیرہ جو ہے وہ خود ادھر آگے بیٹھے ہوئی ہیں کوئی بھی جو بھی ان کی پروڈیکٹ ہے وہ لے گیا ہے اگر دیکھا جائے بریکر ٹائپ کے اندر بریکر ریلے جو بھی چیز لگائی جاتے ہیں یہ سی این سی جو الیکٹرک ہے یہ برینڈ ہے تو ان کی اگر دیکھا جائے تمام پروڈیکٹ ان کی یہاں پر ڈسپلی کی جاتی ہے یہاں پر صرف آپ لوگ کو یہ ڈسپلی دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے پاس یہ والی پروڈیکٹ موجود ہے تو اگر دیکھا جائے یہ ان کا سی این سی کا ڈسپلی ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے اس سائیڈ پر بھی آپ کو نظر آئے گا تو اب یہ چلتے ہیں دوسری سائیڈ پر پیچھے بیک سائیڈ پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھیں تو آئی ٹل کا آپ کو یہ نظر آئے گا ان کے آئی ٹل آپ کو پتا ہے ایک موبائل کمپنی ہے تو موبائل کمپنی نے اپنے انوارٹر کی سائٹ پر بھی آگئے ہیں سولر والی سائٹ پر بھی آگئے ہیں ہون کریڈ کے اندر بھی ان کے انوارٹر ہیں آئی ٹل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہون کریڈ کے اندر بھی ان کے انوارٹر ہیں اور ہائی بریڈ کے اندر بھی چھوٹے انوارٹر ہیں ان کے ساتھ پہلے تھوڑی سی بات ہوئی ہے تقریباً اگر ہائیبریڈ کے اندر دیکھا جائے تو ہائیبریڈ کے اندر تقریباً چار کلو وار یا شہی کلو وار کی انورٹر ہے لیکن ان کے اندر انہوں نے تھوڑی سے بڑے انورٹر بنائے ہیں آپ لوگ کو دوبارہ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جس وقت آپ لوگ دیکھتے ہیں نئی سے نئی کمپنی کو اس وقت سمجھ لیں کہ آپ لوگ کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ مارکٹ کے اندر زیادہ کمپنیز آنے کی وجہ سے تو کمپیٹیشن ہونے کی وجہ سے چیز کا ریٹ مناسب ملتا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ کو ہر چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے سینٹر میں جو یہ ایکزیبیشن ہوتی ہے اس کا فائدہ ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کو نئی سے نئی ٹیکنولوجی اور نئی سے نئی چیز ایٹم نظر آتی ہے یہ ٹرانسفارمر پر ہے وہ ٹرانسفارمر کو دیکھیں کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کس طرح دکھانے کے لیے اس کے اندر کو کس طرح کی اس کی وائننگ بغیرہ کی گئی ہے وہ ساری وائننگ یہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوگی وہ اپنی کمپنی جو ہے وہ اپنی پروڈیکٹ کے لیے یہ سارا ڈیزائننگ کرتی ہے آگے آجائیں تو یہاں پر جواد کے نام سے بھی یہ ڈسپلی کیا ہے جن کے اندر پر دیکھا جائے ڈی پی بوکس اس کے پر جو اتنا بھی یہ بریکر ٹائپ جو بھی سمانک ہسا رہا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو وہ آگے کافی زیادہ اس کے ٹائم ڈسپلی ہیں اس ٹائم دیکھیں تو یہاں پر آپ لوگ کو جنیٹر نظر آ رہے ہیں اسی طرح اگر دیکھیں تو زیادہ لمبی ویڈیو ہوتی جا رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ کراؤن سولر کا یہ ڈسپلی ہے یہاں پر لیکٹک بائک بھی ہیں ان کے پاس لیکٹک بائک دیکھیں تو میں آپ لوگ کو یہ ہلکی سی دکھاتا جاؤں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکٹک بائک ماشاءاللہ سے آج رش بھی اتنا زیادہ ہے کراؤن سولر دیکھا جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تقریباً پچیس سال کی رنڈی کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ گر دیکھا جائے سولر سولوشن یہ ساری کمپنیز اپنا اپنا جو بھی مٹیٹری reais وہ لے کے یہاں پر بیٹھی ہوئی habt کینیز کے کمپنی یہppersو یہاں پر بیٹھی ہوئی здесь یہاں پر سولر لنک پالے ہیں ان کے جدا بھی ocar это ہے یہ کمپنی ہے ان کے پاس جو بھی پروڈیکٹ ہوتی ہیں انہوں نے رکھی ہوتی ہے جیسا کہ انورٹر دیکھیں تو فروناس کے تمام ڈرڈل کہ ان کے پاس اگم انہوں نے رکھی ہوتی ہیں پاکی سولور پینل وہ گئرا ہوتے ہیں تو اسی طرح گر یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی کوئی ایک چائنیز کمپنی ہے تو انہوں نے اپنا جو بھی ان کی پروڈیکٹ ہے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کی انوارٹر ہے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں پوک فینڈ تو یہ انوارٹر دیکھیں ماشاءاللہ سے تقریباً ایک سو دس کلو وارٹ کا یہ انوارٹر ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا جاؤں کہ یہاں پر میکس پاور کا جو دسپلی ہے وہ بھی یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ کافی بڑا ڈسپلی انہوں نے لگایا ہویا ہے تو اسی طرح یہ چھوٹے بڑے سارے ڈسپلی نظر آ رہے ہیں تو ایک دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور نوکس کے نام سے ایک انوارٹر ہے ان کا ڈسپلی کافی بڑا یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کے یہ ان کے تمام انوارٹر یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے سارا ڈسپلی انہی کا ہی ہے ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو اون گریڈ کے اندر بھی انوارٹر ہیں کافی زیادہ تو اگر دیکھا جائے ساتھ ہائیبریڈ تو ہائیبریڈ کے اندر بھی ان کے انوارٹر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح اگر دیکھا جائے آگے تو یہ میکس پاور کا اون گریڈ کا انوارٹر ہے اسی طرح اگر میکس پاور کے اندر دیکھا جائے تو میکس پاور کے اندر ہائیبریڈ کے انوارٹر بھی میکس پاور کے کافی اچھے ہیں تو یہ اون گریڈ کا انورٹر ہے جی میکس پاور کے اندر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 6 کلو وار اور 3 کلو وار کے اندر دو نئے موڈل آئے ہیں تو اسی اوپر ابھی ڈیزائن نہیں گئی تو اس کا اگر ڈیٹا شیٹ دیکھے جائیں تو یہ تو ریڈ کارٹ کے بعد میں بتائی جائے گی لیکن آپ لوگ کو یہ دو نئے موڈل جو شیپ آپ لوگ دیکھ لیں شاء اللہ وہ جلدی مارکٹ کے اندر آ جائیں گے اسی طرح یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلی ہر کمپنی کا اپنا اپنا بنا ہوا ہے کنیڈین سولر کنیڈین سولر کا انورٹر اگر دیکھیں تو یہ اون گریڈ کے اندر انورٹر ہے مشاء اللہ یہ کافی بڑے بڑے انورٹر ہے یہ تقریباً ایک سو بیس کلو وارٹ کا اگر دیکھیں تو یہاں پر پی وی سٹنگ دیکھیں تو یہ کافی زیادہ تقریباً چودہ سٹنگ بارہ چودہ سٹنگ تقریباً اس کی پی وی ہے ایک سو بیس و کلو وارٹ کا یہ تقریباً کنیڈین کا سولر جو کمپنی ہےDetزائن کیا ہے ہی طرح یہ چھوٹے انورٹر بھی ہیں جی ابھی ہم ایک ڈسپلے پر موجود ہے ہے یہ چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اگر دیکھا جائے تو لیتھیم بیٹری رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ دیکھا جائے تو یہاں پر ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر اور سات پی ٹولیو ایم چارج کنٹرولر یہاں پر نزل آ رہے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے یہ ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر ہے اس کی اسپیسفیکیشن تو دیکھی نہیں ہے پاکستان میں اس نے موجود نہیں ہے لیکن یہ اگر آپ لوگ امپورٹ کرنا چاہے تو ان کے ساتھ رابطہ کر کے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دوبارہ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مارکٹ کے اندر نئی سے نئی کمپنی آتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہی فائدہ ہوتا ہے کسمر کے لیے بھی تو اسی طرح یہ دیکھیں ہر کمپنی نے اپنا ڈسپلی بنایا ہوا ہے یہ دیوان سولر انٹرنیشنل جو ہے ان کا یہ ڈسپلی ہے ان کے پاس بھی تقریبا ہوای ویو کا برینڈ اور بکایا سولر کے دیکھیں جائیں تو سولر فینل کے اندر بھی کچھ برینڈ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو انوارٹر دیکھا جائے تو یہ بھی تقریبا ہوای ویو کا انوارٹر ہے ایک سو بیس سے پچیس کلو وارٹ کا یہ انوارٹر ہے اور یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک چھوٹا انوارٹر ہے اس کے اوپر لکھا تو نہیں ہے پہر اس کے اگر ڈیٹا شیٹ دیکھیں گے تو پھر پتا چال جائے گا یہ چھوٹا انوارٹر ہے یہ بھی تقریبے کو دس سے بڑا کلوارٹ کا انوارٹر ہوگا اسی طرح اگر آگے آجائیں تو یہاں پر بھی سن گروہ کے نام سے یہ ڈسپلی ہے تو اسی طرح ایک ایک ڈسپلی کو اگر چیک کریں گے تو یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو بلکہ اس کو کور کرنا ہی مشکل ہے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اگر آتے ہیں تو آپ لوگوں کو آنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں تو یہاں پر ان کے پاس بیٹری وغیرہ بھی پڑی ہیں یہ دیوان سولر کا ہی ہے یہاں پر بھی ڈسپلی نظر آ رہا ہے سولکس کا دیکھیں سولر جو فرونس ہے فرونس کے اگر دیکھا جائے تو ان کے ڈسپلی بھی یہاں پر موجود ہے ان کے انوارٹر وغیرہ تو آپ لوگ دیکھیں ہوں گے چلاتے ہوں گے جو فرونس والوں کا ہی جو دوسرا ہے اون گریڈ کے اندر سولکس کے پاور کے نام سے ہے ان کے انوارٹر بھی آتے ہیں جو کہ اون گریڈ کے اندر انوارٹر ہے ان کے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انوارٹر ان کے پرے ہوئے ہیں اون گریڈ کے اندر چھوٹے بڑے سارے انوارٹر اس طرح ان کے پاس موجود ہے جتنی ریکوائیڈ میں ہے جو اس چیز کی ضرورت ہے وہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہاں پر آپ لوگوں کو سن لائف سولر کے نام سے کمپنی نظر آرہی ہیں اسی طرح اگر یہاں پر دیکھیں تو یہ سیس پاور کے نام سے یہ ان کی بیٹریز ہیں تو جو ٹال ٹیوبلر بیٹی ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ بیٹی ان کی یوز ہوتی ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہاں پر آپ لوگوں کو زیونک کا ڈسپلی بہت ہی پیارا اچھا ڈسپلی نظر آرہا ہے زیونک کے اندر اگر دیکھا جائے تو زیونک ایک برینڈ ہے ان کے تمام جو انوارٹرز ہیں وہ سارے یہاں پر ان کو نظر آپ لوگوں کو نظر آرہے ہوں گے تو آگے جائیں گے تو ویڈیو تو آپ کو بہتہ لمبی ہو رہی ہے لیکن چلیں ہلکا سا ڈسپلی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تو ڈسپلی ہی دکھائیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو لیے نوک سیریز کا سکس کلو وارٹ کا انوارٹر جو کہ بہت بہتی اچھا انوارٹر ہے اور ان کے تمام موڈل یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے زیونک ایک اچھا برینڈ ہے ان کے جو موڈل نئے آئے ہیں یہ دو ہزار تئیس کے اندر آئے تھے تو ان کا موڈل تقیباً کافی اچھے ہی ان کے یہ نئے موڈل چل رہے ہیں مقایا چلیں دیکھتے ہیں آگے اس کے علاوہ اور کون کون سے ان کے انوارٹر ہے اس کے علاوہ تیسرے حال کے اندر ہم آ چکے ہوئے ہیں تو تیسرے حال کے اندر دیکھیں تو سامنے پہلا جو ڈسپلی نظر آ رہا ہے یہ سنٹیک کے نام سے نظر آ رہا ہے ان کا سولر پینل آئے ہیں یہ چائنیز خود یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سولر پینل پاکستان کے اندر تو ابھی نہیں ملتا لیکن یہ ہے کہ بہت جلد ان کا کہنا کہ آ جائے گا ٹوانٹی ون پرسنٹ ان کی ایفیشنسی ہے سولر پینل کی چھے سو اسی وار کے اندر یہ سولر پینل ہے سنٹیک کا نام دیا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا یہ چائنیز کا برینڈ ہے تو لونجی کا اگر دیکھا جائے تو لونجی والوں نے بھی یہاں پر بہت ہی اچھا ڈسپلی بنایا ہوئے ہیں سولر پینل دیکھا جائے لونجی کا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سولر پینل ہے جو کہ دیکھیں ہائیمو سکس ہے یہاں سیمن ہے میرے خیال سے یہ ہائیمو سکس سولر پینل ہے ایکسکس کے نام سے پانچ سو پچاسی وار کے اندر یہ سولر پینل ہے لونجی ایک برینڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ برینڈ برینڈ ہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس ٹیم لونجی والوں کا ایک نام ہے دیکھا جائے تو ٹرینہ سولر ٹرینہ سولر بھی ایک اچھا برینڈ ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ اتنا زیادہ پاپلور نہیں ہے اس کی وجہ یہ مارکٹ کے اندر یہ آپ لوگ کو عام اویلیبر ہر دکان سے ملتا نہیں ہے اسی وجہ سے ہر دکاندار اور ہر بندہ اس کو پرچیز کر کے لگا نہیں سکتا لیکن اچھا برینڈ ہے جو کہ ٹی آر ون کے اندر جو بھی سولر پینل ہوگا وہ اچھا برینڈ ہے آپ نام کو نہ دیکھئے گا کوالٹی کو دیکھا کریں اور اس کے علاوہ ٹکنولوجی کو دیکھا کریں جیسے ابھی ان ٹائپ کے اندر آ رہے تو ان ٹائپ کے اندر اگر آپ لوگ کوئی ٹکنولوجی اچھی مل رہی ہے تو آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ چھے سو پچیس وارڈ کا سولر پینل ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرٹیکس کے نام سے ان ٹائپ سولر پینل ہے تو یہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی کمپنی ہے اگر وہ اچھی کوالٹی کی چیز آپ لوگ کے پاس لے کر آتی ہے تو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چائنیز خود بیٹھے ہوئے ہیں ینگلی سولر کے نام سے ان کا سولر پینل ہے سولر پینل اگر دیکھا جائے تو یہ پانڈا 301 پرو کے نام سے یہ ان کا کوئی موڈل ہے تو 620 وارڈ کا یہ سولر پینل ہے تو یہاں پر بھی ایک چھوٹا سولر پینل بھی ہے تو یہ ڈبل گلاس بائی فیشل ہے اگر آگے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو فونوں کے نام سے ایک سولر پینل ہے یہ بھی کمپنی ہے جو کہ اچھا برینڈ بنا کے پاکستان میں دے رہی ہے اس وجہ سے آپ لوگ کوئی بھی سولر پینل ہے وہ پرچیز کر کے لگا سکتے ہیں ٹائپ کے اندر ہے ٹوپ کون ہے ہائی ایفیشنسی ہے مونو پر پرک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ لوگ خود ڈیٹیل سے چاہیں اس کو ڈیٹیل سے دیکھنے کے بعد پرچیز کر سکتے ہیں ایک ریٹ کے اندر اگر سولر پینل ہے تو آپ لوگ اسے ایک ریٹ کے سولر پینل کو خود پرچیز کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں لیکن کسی برینڈ کے اندر جائیں گے تو وہ ایک برینڈ کو اگر چوز کرتے رہتے ہیں تو وہی برینڈ فیمس ہونے کی وجہ سے آپ لوگ کو پرائز زیادہ دیتے ہیں یہ ایک ریٹ کا سولر پینل ہے اس کا بھی بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے لیکن مارکٹ کے اندر عام آویرابل نہیں ہے سکنے بات تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلد مارکٹ کے اندر آپ لوگ کو ملے چھے سو بیس وارڈ کا یہ سولر پینل ہے تو قریباً بائیس پرسنٹ تیئس پرسنٹ اس کی ایفیشنسی ہے سات سو بچتر وارڈ کے اندر بھی آپ لوگ کو یہ پنتالیس وارڈ کے اندر بھی آپ لوگ کو ملے گا اسی طرح یہاں پر گروو وارڈ کا جو اون گریڈ انورٹر ہے یہ بھی پڑے ہوئے ہیں لیتھیم بیٹری بھی یہاں پر آپ لوگ کو نظر آئے گی تو جمال پاور کے نام کے اسی طرح یہ کافی ڈسپلے ہیں جو کہ یہاں پر آپ لوگ کو نظر آرہے ہیں گروو وارڈ کا یہ ڈسپلے یہاں پر بھی ہے تو جو کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے اپنا ڈسپلے دینا ہوتا ہے جو ابھی کسی قسم کی بھی وارڈ ہے وہ یہاں پر مجود ہے اسی وجہ سے انہوں نے بھی یہاں پر ڈسپلے بنایا ہویا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ آگے کونسی کمپنی ہیں اور کیا کیا ان کے فیچر ہیں یہاں پر گوڈ وے دیکھ سکتے ہیں ان کے بھی انورٹر ہیں جو کہ آئی بی سکشی فائف کے اندر بھی انورٹر ہیں باقی یہ کمپنیز ہیں جو کہ اپنا کام کر رہی ہے اپنا ڈسپلے انہوں نے بنایا ہوا ہے اگر آپ لوگ کام کروانا چاہیں تو ان کمپنیز سے آکے مل کے بھی کروا سکتے ہیں تو یہ کچھ نئی کمپنی بھی آئی ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آور سولر انرجی کے نام چاہے ان کے انورٹر ہیں یہ ہائیبرڈ انورٹر ہیں دیکھنے سے تو لوگ وائز تو اچھے ہیں لیکن کوالٹی وائز پتا چلے تو پھر بھی اچھا لگتا ہے یہ ڈسپلے وائر دیکھ لیں الائٹ کیبل ہے ہر قسم کی وائر ان کے پاس موجود ہے اسی طرح اگر آگے دیکھیں اس کے بعد میں آپ لوگ کو دیکھاتا جاؤں لونگ لائف کا جو ڈسپلے ہے یہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے جو لونگ لائف کا جو انورٹر ہے یہ بھی اچھا انورٹر ہے یہاں پر آپ لوگ کو جو پمپ ہے یہاں پر وہ ساری نظر آ رہے ہیں سائیڈ پر دیکھیں تو یہاں پر ہی کمپنی نے ڈسپلے بنایا ہوا ہے جو کہ سولر پینل وغیرہ کو ڈیل کر رہی ہیں یہاں پر ہی کافی کمپنیز ہیں جو کہ اپنی اپنی کمپنی نے جو سولر پینل لے کر آئی ہیں یہ جے سولر پینل ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہاں پر آپ لوگ کو کافی زیادہ یہ پوری لائن ہے جو کہ سولر پینل کو ہی ڈیل کر رہے ہیں یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں باہر ہی نکلیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گیا ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو لے کر آتے رہیں